پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ بات دیکھی اور محسوس کی گئی ہے کہ محبت کے ہزار میں مرد سب سے آگے ہوتے ہیں لیکن بعض معاملات میں خواتین اس کام میں جن سے مخالف سے سبقت لے جاتی ہیں مرد محبت کے ہزار میں سبقت کیوں لیتے ہیں اس کا جواب جاننے کے لیے ماضی میں کئی تحقیقے ہو چکی ہیں جن میں ماہرین نے کچھ جینز کی نشاندہی کی ہے جن کا تعلق ثقافت اور معاشرے سے ہے کچھ متعالات سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں میں ہارمونز اور جینز ہوتے ہیں جو انہیں اپنے ہر کام میں قیادت کرنے پر مجبور کرتے ہیں اسی طرح کچھ جائزوں نے یہ دلیل دی ہے کہ پوری دنیا ایک مردانہ معاشرہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرد محبت کے ہزار میں پیش پیش ہیں کچھ عرصہ قبل امریکی ماہرین نے ایک انوکی تحقیق کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہیں کہ مرد ہزار خیال میں سبقت لے جاتے ہیں اسی طرح ماہرین نے اس حوالے سے ماضی میں کی گئی تحقیق کا بھی متعلق کیا پھر نتائج اکھٹے کیے تحقیق کے لیے تین ہزار سے زائد رضاکاروں کی آن لائن خدمات حاصل کی گئی جن میں سے چھتر فیصد خواتین تھی اور تمام رضاکاروں میں سے نفس سے زیادہ نوجوان تھے ماہرین نے سب سے پہلے تمام رضاکاروں کو ہزار محبت کے بارے میں ایک پریس لس دی جس میں تحقیق کا مقصد بھی بتایا گیا پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر انہوں نے کسی سے محبت کی ہے تو اس کا اظہار سب سے پہلے کس نے کیا تحقیق میں مردوں اور عورتوں کے علاوہ متنازہ جنسی روجان رکھنے والے رضاکاروں کو بھی شامل کیا گیا ایک نئے سروے اور پرانے ٹیسٹوں کے مطالعے کے بعد ماہرین نے یہ نتیجہ آخص کیا کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے محبت کا اظہار کرنے والے مرد ہی ہیں تحقیق سے معلوم ہوا کہ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا اور برطانیہ سے لے کر برازیل تک ہر جگہ مرد ہی سب سے پہلے محبت کا اظہار کرتے ہیں نتائج سے یہ بات بھی سامنے آئیے کہ جن معاشروں میں خواتین کو غلبہ تصور کیا جاتا ہے یا جہاں خواتین کو زیادہ آزادی حاصل ہے وہاں بھی مرد اپنے اظہار کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں یورپ سے لے کر ایشیا اور امریکہ تک تمام ممالک میں مرد سب سے پہلے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور محبت میں گرفتار ہونے کے بعد صرف ایک سو آٹھ دنوں میں ہی اپنی پسند کی عورت سے اظہار کر بیٹھتے ہیں نتائج بتاتے ہیں کہ خواتین کو محبت کا اظہار کرنے یا محبت کی پیشکش کرنے اور اسے قبول کرنے میں ایک سو بائیس دن لگتے ہیں دوسرے لفظوں میں اگر کوئی عورت پہلے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو وہ مردوں کے مقابلے میں بعد میں اس کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طرح مرد بھی اگر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس سے قبول کرنے میں وقت لگتا ہے یہی نہیں بلکہ مہاری نے یہ بھی نتیجہ خص کیا ہے کہ محبت کے بعد جنسی تعلقات سمیت دیگر سرگرمیوں میں بھی مرد ہی پیش پیش ہوتے ہیں تحقیق میں مردوں کا محبت کے اظہار میں پیش قدمی کرنے کی بہت سی وجوہات کا حوالہ دیا گیا جیسے کہ سماجی اگدار جینز اور ہارموز اور کھلے ذین کا ہونا وغیرہ شامل ہے لیکن حقیقت میں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا جواب ابھی بھی واضح نہیں